دوستو دبئی کو اس کی خوبصورت پھلک بوس عمارتوں اور عالی شان ہوتلوں کے سبب سیاؤں کی جنت تسلیم کیا جاتا ہے ہر سال سیاؤں کی ایک بڑی تدات اس شیئر کا رخ کرتی ہے اگر آپ بھی دبئی جا چکے ہیں تو یقیناً اس شیئر کو سیاؤں کے لیے ایک بہترین انتخاب قرار دیں گے اس انتخاب کی ایک وجہ اس شیئر کی دلکشی خوبصورتی عیش و عشرت دنیا کی بلند ترین عمارت اور اسائش کا مجسم نمونہ دنیا کا واحد سیمن سٹار ہوتل برجل عرب بھی ہے برجل عرب کو دبئی ہی نہیں بلکہ دنیا کے پرتہش ترین ہوتلوں میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے اس ہوتل کا تعمیراتی خاکہ بیری جہاز کی شکل کا ہے جس کے سباب یہ ہوتل اس شیئر میں سماجی رتوے کی علامت سمجھا جاتا ہے اس ہوتل سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ناظرین برجل عرب کو دنیا کا دسویں بلند ترین ہوتل ہونے کا عزاز حاصل ہے جو دبئی کے سائل جمیرہ سے دو سو اسی میٹر دور ایک مسنوع جزیرے پر پول کے ذریعے دبئی سے جڑا ہے اس ہوتل کی انچائی تین سو اکیس میٹر ہے اور اس پلندی سے دبئی شہر کا خوبصورت نظارہ بہ آسانی کیا جا سکتا ہے یہ پورتہیش ہوتل فرانس کے دارالحکومت پیرس میں واقعہ ایفل ٹاور سے بھی چودہ میٹر بلند ہے مگر ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ سے ساٹھ میٹر چھوٹا ہے اس پورتہیش ہوتل کی انٹیریئر ڈیزائننگ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے استعمال کیا جانے والا خوبصورت ماربل برازیل اور اٹلی جبکہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے فانوس امریکہ سے مگوائے گے اس کے لکڑی کے دروازے دبئی میں ہی تیار کیے گے برجل عرب کی ڈیزائننگ کا فریضہ سی اے انٹرنیشنل کے ڈیزائن پرنسپل کھوانچو نے انجام دیا کھوانچو کے دیگر منصوبہ جات میں سلطان برونائی دارالاسلام کا برونائی محل دبئی کا پینل اقوامی ہوائی اڈا جمیرہ بیچ ریزورٹ ڈیویلپمنٹ مدینہ ریزورٹ اور دیگر شامل ہیں انٹیریئر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس پورتہیش ہوتل میں کمروں کی تدات دو سو دو ہے جو اٹھائیس ڈبل سٹوری فلورز ایک سو بیالیس سنگل بیڈروم ڈیلکس اٹھائیس ڈبل بیڈروم ڈیلکس اٹھائیس پینرامک سویٹ چار کلپ سویٹ چھے ڈیپلومیٹک سویٹ اور دو رائل سویٹ پر مشتمل ہیں ان کی اندرونی سجاوٹ کے لیے سترہ سو نوے سکوئر میٹر کے قریب حصے کو چوبیس کے رات سونے کے پانی سے عراستہ کیا گیا اس پورتہیش انٹیریئر ڈیزائننگ کے سباب اس کوٹل میں ایک دن قیام کی صورت میں سیاوں کو ہزاروں ڈالرز خرش کرنا پڑتے ہیں رائل سوٹ سب سے زیادہ مہنگا ہے جہاں ایک رات قیام کی قیمت پچیس ہزار ڈالر سے بھی زائد ہے برج العرب کی تعمیر سے متعلق اہم بات یہ ہے کہ اس ہوتیل کی تعمیر اور تازین و آرائش پر خرش ہونے والی رقم کبھی ظاہر نہیں کی گی ناظرین اس پورتہیش ہوتیل کی خاص بات یہاں مجود ریسٹورانٹس بھی ہیں جس میں سے ایک المنتحہ خلیج فارس سے دو سو میٹر بلندی پر واقع ہے اس ریسٹورانٹ سے پورے دبئی کا خوبصورت نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ دوسرا ریسٹورانٹ المہارہ زیر سمندر واقع ہے جسے ایکویریم کی شکل دی گی اور وہاں کھانے کے ساتھ ساتھ سمندری حیات کا دلکش نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے تیار کردہ ٹینک میں 35000 کیوبک فٹ پانی زہیرہ کیا گیا اس ٹینک کی دیوار ایکریلک شیشے سے بنائی گی جو 18 سینٹی میٹر موٹی ہے برج العرب میں دنیا کی سب سے بلند ایٹریم لابی بھی موجود ہے جس کی بلندی 600 فٹ ہے اس کے علاوہ اس خوبصورت ہوتیل میں وارٹر فال کے خوبصورت مناظر سیاوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ناظرین 1993 میں اس پرتہش ہوتیل کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے بنایا گیا کہ دور سے دیکھنے پر یہ سائل کنارے کھڑی ایک عظیم بادبانی کشتی کی مانت لگے اس ہوتیل کی ڈیزائننگ کی ابتداء اس شرط پر کی گی کہ جو بھی مہمار اس کا ڈیزائن بنائے وہ اسے دبائی کی علامت سمجھتے ہوئے اسے ڈیزائن کرے ڈیزائن کے انتخاب کے بعد ہوتل کی تعمیر کا آغاز 1994 میں کیا گیا اس کی تعمیر میں 3500 مزدوروں، سینکڑوں کمپنیوں اور ٹھیکے داروں جبکہ برطانیہ، امریکہ اور دبائی کے دائی سوڈ ڈیزائنر نے حصہ لیا ایک اندازے کے مطابق اس ٹاور کی تعمیر میں تقریبا ستر ہزار کیوبک میٹر کنکریٹ اور نو ہزار ٹن سے زائد اسٹیل کا استعمال کیا گیا پانچ سال میں اس عمارت کی تعمیر مکمل کی گی اور یکم دسمبر 1999 کو پہلی بار اس کے دروازے مہمانوں کے لیے کھول دئیے گئے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی ہمیں امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو